نمسکار سواگت ہے آپ کا خبر بیہار میں آپ کے ساتھ میں ہوں ابھی شیخ کاتی آین لوگ سبح چناؤں میں ہار کے بعد غائب نیتا پرتپکش تیجسوی آدھو سوشل میڈیا پر نظر آئے جہاں فیس بک پر انہوں نے دل کی بات کہی ایک لمبے لیکھ میں تیجسوی آدھو نے راج سرکار پر جم کر اپنی بھڑاس نکالی اور راج میں یوان نیتر تولانے کی وقالت کی حالانکہ ان کے اس لیکھ پر سیاست بھی تیز ہو گئی ہے وجب ہی ہے کیونکہ جس وقت بیہار میں باڑھ پیڑتوں کو نیتا کی ضرورت تھی اس وقت تیجسوی آدھو ندارد رہے یہی سوال اب ان کے ویرودھی اٹھا رہے ہیں لاپتہ تیجسوی سوشل میڈیا پر لوٹے ڈبل انجن کی سرکار پر سادھا نشانہ ویرودھیوں نے بولا نیتا پرتپکش نے کھو دیا موقع لوگ سبح چناؤں میں ملی قراری ہار کے بعد لاپتہ چل رہے ہیں نیتا پرتپکش تیجسوی آدھو نے سوشل میڈیا پر واپسی کی ہے قریب ایک ہزار شبدوں کے ذریعے فیس بک پر دل کی بات کی کئی مددوں کو اٹھایا مثلاً بیہار ایک ایسا ہی راجی ہے جس کی بہو سنکھیک آبادی کی آئے راجشریہ اوسط سے کم ہے اور یہ تب ہے جب لگ بھگ پچھلے چودہ ورشوں سے ایسی سرکار رہی ہے جو اپنے آپ کو سشاسن یا ڈبل انجن کی سرکار کہنے سے نہیں اگھاتی انہوں نے انت میں لکھا کہ ہر مانک میں ہر راجی سے پیچھے پھر بھی سشاسن بیہار کی ساٹھ فیسدی آبادی یوہا ہے اب بیہار کو روڑی وادی نہیں بلکہ ان کے سپنوں اور آکانکشاؤں سے قدم تال کرنے والی نئی سرکار کی ضرورت ہے من کی بات جو ہے دیش سن رہا ہے تو کم سکم دل کی بات تو بیہار سنے گا نا بھائی دل کی بات کوئی کہنا چاہتا ہے جنتا سے تو اس پر آپ پرتی بلد کیسے لگائیے گا ان کی بات تو بناو نہ کہ وہ بولتے ہیں اس پر کوئی عمل تو کرتے نہیں ہیں کہہ کے چلے جاتے ہیں اب تیجسوی جی دل کی بات بتایا ہے جو دل سے ان کو نکلا ہے اچھی بات ہے اچھا بات ہے وہ اپنا دل کی بات کو یہاں سہر جمین پر لانے کا پریاس کر تیجسوی کے دل سے نکلی بات سے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ آگامی چناؤ کے لیے یوٹ کو سادھ رہے ہیں لیکن کیا سوشل میڈیا سے جنتا کا سمرتن ملے گا یا پھر جنتا کے بیچ بھی انہیں جانا پڑے گا جو کی وہ نہیں جا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ من کی بات اپنی کہ سکتے ہیں سب کچھ کا ساتھ لیکن how much seriously the party leader will take you when you were not present in the house for such a long time that is a question mark تیجسوی بلکہ رجی ڈی کا نقصان ہوا ایسے میں ان کے دل کی بات کو لوگ کتنی گمبیرتہ سے لیں گے سمجھنا ہوگا آشوتوش چندرہ زی میڈیا پٹنا لگتا ہے لاپروہی کے ماملے میں پٹنا پولیس اول ہے ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو اپرادھی آم سیکٹ میں وانچھت ہو اور اسے پولیس پہچانتی تک نہیں ہے جی ہاں بہو بڑی ویدھائی کنند سنگھ جب وائز سیمپل دینے کے لیے پولیس مخیالے پہنچے تھے تو آم سیکٹ کا آروپی بھوشن سنگھ بھی وہاں پہنچا لیکن پولیس نے اسے گرفتار تک نہیں کیا غور سے دیکھئے اس شخص کو آم سیکٹ کا آروپی بھوشن سنگھ ہے یہ اور یہ تصویر پولیس مخیالے کی ہے جہاں وہ اننت سنگھ کے ساتھ پہنچا لیکن پولیس نے اسے گرفتار تک نہیں کیا جانتے ہیں کیوں کیونکہ پولیس نے بھوشن سنگھ کو پہچانا ہی نہیں یہ وہ اپرادی ہے جس کے اوپر ایک ہی تھانے میں سترہ ماملے درج ہیں لیکن پولیس اسے پہچانتی تک نہیں ہے یہ حال اس پٹنا پولیس کا ہے جو اپرادیوں کو کنٹرول کرنے کا دعویٰ کرتی ہے لیکن یہ دعویٰ دھرے کے دھرے رہ گئے جب انہی کے سامنے انہی کے ہیٹ کوارٹر میں آرم سیکٹ کا آروپی کھلے آم گھوم رہا تھا اور پولیس کو معلوم ہی نہیں ادھیکاری بھلے ہی لاکھ صفائی دے دیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی اس لاپروہی سے پول پٹی کھل گئی ہے کہ پولیس کیسے کام کرتی ہے ایک موسٹ وانٹیڈ اپرادی پولیس ہیٹ کوارٹر پہنچتا ہے پر پولیس کچھ نہیں کر پاتی اس ماملے میں اگر دوسی پائے جاتے ہیں تو بھوسن سنگھ پر کانونی کروائی کی جا سکتی ہے سہیوگی دینا ناتوجہ کے ساتھ سنجے کمار جی میڈیا پٹنا مہیلہ سے پرس چھیننے کے ماملے میں آروپی کے ساتھیوں نے مہیلہ کے بیٹے کی ہتیا کر دی ماملہ مزفرپور کے باڑا جگنات مدھیا ودیالے کہا جہاں تیرہ سال کے چھاتر کو سکول سے کھینچ کر اس کی ہتیا کر دی گئی اس ماملے میں پولیس نے ہتیا کے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے لیکن اس گھٹنا نے کانون ویوستہ پر سوال ضرور کھڑے کر دیئے بدماشوں سے اُلجنے کی قیمت اس ماں نے چکائی ہے پرس چھیننے کی شکایت پولیس سے کرنا اس ماں کو بہت بھاری پڑ گیا آروپی بدماش کے ساتھیوں نے اس ماں کی گودھ سونی کر دی مزفرپور میں اس گھٹنا کے بعد تو خوب ہنگامہ ہوا آگ جنی ہو پولیس کے ساتھ دھککہ مکی ہوئی حالانکہ پولیس نے لوگوں کو سمجھا کر شانت کر آیا لیکن جس طرح سے گھٹنا کو انجام دیا گیا وہ قانون ویوستہ پر بڑا سوال ہے دراصل بدھوار کو سورج کی ماں سومن سے بدماشوں نے پرس چھیننے کی کوشش کی سومن نے پرس چھیننے والوں کو پہچان لیا اس کے بعد پنچائت بلائی گئی پنچائت کے بعد آروپی منہ رائے کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا اسی کا بدلہ لینے کے لیے منہ کے دوستوں نے ایک اگست کو سومن کے بیٹے سورج کو سکول سے کھیچ کر چاکو سے حملہ کر دیا گھائل سورج کو SKMCH لے جایا گیا لیکن اراج کے دوران سورج کی موت ہو گئی موت کی خبر جیسے ہی علاقے میں پھیلی ہنگامہ ہو گیا مانگ اٹھی کہ پیڑت پریوار کو آرثک موافضہ دیا جائے حالانکہ لوگوں کو سمجھا کر شان تو کر دیا گیا لیکن پولیس نے ہتیا کے آروپی وکاس رائے کو بھی گرفتار کر لیا ہے پولیس نے آروپی کو گرفتار ضرور کر لیا ہے لیکن سوال قانون روستہ پر اٹھ رہا ہے کہ بدماشوں میں اتنی ہماکت کہاں سے آگے کہ وہ سکول سے کھیچ کر ایک بچے کی ہتیا کر دی اور ان شواستو زی میڈیا مزفر دی بھوچپوری گائی کا انترہ سنگھ پریانکہ ان دنوں سرخیوں میں ہے اور سرخیاں کسی گانے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ایک ایلبم کی ریکارڈنگ سے جڑا ہے انترہ سنگھ آروپ ہے کہ گائیک توفانی لالی آدھو نے گیت کے بول سے چھر چھاڑ کر اسے اشلیل بنا دیا ہے اس کے شکایت انترہ نے پولس سے کی ہے وہیں انترہ کے آروپ پر توفانی یادوں نے بھی جواب دیا فلحال پولس ماملے کی جانچ کر رہی ہے ہم لوگ سنگر ہیں ہمیشہ اسٹوڈیو میں ہم کیا جانتے تھے کہ یہ میرے ساتھ ایسے گھات کرے گا کبھی اس کے ساتھ اور بھی ہم گانا گائے ہیں لیکن اس میں دھوکے واجی نہیں کیا ہے تھانے میں پہنچا گانے کا ماملہ بھوچپوری گائی کا انترہ سنگھ کی شکایت اشلیل شبد استعمال کرنے کا آروپ کئی ایلبمز میں ایک ساتھ کام کرنے والے بھوچپوری گائی کا انترہ سنگھ اور توفانی یادف کے بیچ تھن گئی ہے ماملہ ایک نئے ایلبم کی ریکارڈنگ سے جڑا ہے جس میں انترہ نے بھوچپوری گائی توفانی لال یادف پر گیت کے بول سے چھیڑ چھاڑ کر اشلیل کر دینے کا آروپ لگایا مانگیا جاری گایا اس کے بعد اس سے بھی اس کو پیٹ نہیں بھرا مجھے بدنام کرنے کے لیے پتہ نہیں مجھے میرے پیچھے کیوں پڑے اس کے بعد مانگیا جاری سے جب دیکھا کہ بدنامی نہیں ہو رہے تو اس سے بھی گھٹیا سب دگا دیا کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے چینل کے مادے ہم سے ہم نہیں بتا سکتے بتا اتنا گندہ طریقے سے گایا ہے اور ابھی ہم لائب جب آئے تھے تو وہ کال پہ تھا تو بول رہا تھا کہ میں نے بدلا لیا انترہ سنگھ نے پٹنا کے ایک سٹوڈیو پر آروپ لگایا کہ انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ پٹنا کے سٹوڈیو میں انہوں نے ایک گانا گیا تھا جس میں کوئی اشلیل تا نہیں تھی لیکن بعد میں سٹوڈیو نے اسے اشلیل بنا کر ریلیز کیا انترہ سنگھ کا کہنا ہے کہ بھوچپری گائک توفانی لال یادم نے گیت ساتھ میں گیا لیکن جو گیت انہوں نے گیا اس کے بول میں توفانی نے بعد میں چھیڑ چھاڑ کر گندے اور اشلیل شپدوں کا استعمال کیا اور انہیں بدنام کیا انترہ سنگھ نے توفانی لال یادم سمیت تین لوگوں کے خلاف تھانے میں لکھت شکایت درج کرا دی ہے انترہ کی شکایت پر ماملہ تو درج ہو گیا لیکن ان سارے آروپوں کو توفانی یادم نے خارج کر دیا زی بیہار جھارکھن کے ساتھ باتچیت میں توفانی یادم نے اسے گلق بتایا لیکن ان سے پوچھئے کہ میرا بھوزن تھا تین سال پہلے میرا بھوزن تھا بیچے لے راجہ ہر ایک مال دس کے انہوں نے گانے کا کام کیا دھونی چاٹا دس روپیہ دھونی چاٹنے کا ریت بتا رہے ہیں کہ دھونی چاٹا دس روپیہ دوسرا گانا دیکھ میٹ کے بل سننی جائے بیچوں نہیں ٹوکیے گا دوسرا گانا گائی ہیں انہوں نے بیچے لڑائی کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے یہ صرف پروپوگینڈا ہے سنجھے کمار کے ساتھ بیر ریپورٹ زی میڈیا پڑھنا بار کا ستم اتر بیہار پر ٹوٹا ہے کئی علاقوں میں پانی تو اترا ہے لیکن وہاں کے لوگوں کا سب کچھ ختم ہو گیا ہے سرکار سے امید تھی کہ راحت بچاوکے ذریعے ان کی ٹوٹی زندگی کو پھر سے کھڑا کرنے کے لیے مدد ملے گی لیکن ایسا ہوا نہیں اس کے بعد اب لوگوں کا غصہ نکل رہا ہے سڑکوں پر لوگ سرکار کے خلاف نارے بازی کر رہے ہیں ادھکاریوں کو دفتر میں توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے اور ایسی کہانی صرف ایک جگہ یا ایک زلے کی نہیں ہے کئی زلوں سے ایسی ہی تصویریں سامنے آئیں پانی اترا تو چڑھا لوگوں کا غصہ سرکاری مدد نہیں ملنے سے بھڑ کے لوگ مزفر پور سے کٹیہار تک پردرشن اتر بیہار میں بھڑ کا کہہر لوگوں پر ایسا ٹوٹا کہ لاکھوں زندگی آم بکھر گئی دو جون کی روٹی کے لالے پڑ گئے امید سرکار سے لگائے بیٹھے تھے کہ سرکار ان کی مدد کرے گی لیکن وہ بھی امید اب ٹوٹ گئی ہے اور لوگوں کا غصہ ادھکاریوں پر نکلنے لگا ہے شیوہر کی تصویر ہے یہ پرکھنڈ آفیس میں باڑ پڑیتوں نے خوب ہنگامہ کیا ہنگامہ ہی نہیں کہیے توڑ بھوڑ بھی کی ان ہنگامہ کرنے والوں کا آروپ ہے کہ سیلاب نے تو ان کا ساتھ کچھ چھین لیا بس زندگی بچی ہے لیکن بینا سرکاری مدد کے زندگی بچانا دو بھر ہو رہا ہے اور مدد کے نام پر سرکار کچھ نہیں کر رہی ہے مزفرپور کے عورائی پرکھنڈ آفیس میں باڑ پڑیتوں نے جم کر باوال کاٹا آروپ ہے کہ سیمری آلمپور پنچائت پانی سے گھرا ہے لیکن ابھی تک ادھیکاریوں نے باڑ پڑیتوں کے بیچ راشی نہیں باٹی ہے اور جن کے کھاتے میں پیسے آئے بھی وہ بھی واپس لے لیے گئے ادھر کٹیہار میں باڑ کا پانی کم تو ہو گیا لیکن اس سے لوگوں کو راحت نہیں ملی اور جو مدد سرکار سے ملنی چاہیے تھی وہ تو ان کے پاس پہنچی ہی نہیں جس کے بعد قدوہ پرکھنڈ کے لوگ دھرنے پر ویٹ گئے یہ حال بیہار کے باڑ پروہاویت علاقوں کا ہے سرکار دعویٰ کر رہی ہے کہ باڑ پڑیتوں تک مدد پہنچائی جا رہی ہے لیکن یہ ساری تصویریں سرکار کے دعویوں کو غلط قرار دے رہی ہے کہاں ہے راحت اب یہ باڑ پڑیت پوچھنے لگیں گلو ریپورٹ زی میڈیا گنہ کسانوں کے سامنے سب سے بڑا سوال یہی ہوتا ہے کہ ان کی فصل کا اوچت مول یہ انہیں ملے گا یا نہیں اور بھگتان ملے گا بھی تو کب ملے گا چینی ملوں کی اور سے بھگتان کا انتظار گنہ کسانوں کے سامنے پہاڑ سے بھی اونچا ہوتا ہے گوپال گنج کے گنہ کسان فلحال اسی سمسیہ سے دوچار ہو رہے ہیں زلے کی تینوں چینی مل پر کسانوں کا کروڑو روپیہ بکایا ہے اور وہ کب ملے گا یہ بڑا سوال ہے گوپال گنج کے گنہ کسانوں کا سوال کب ہوگا گنہ کی فصل کا بھگتان چینی ملوں پر کسانوں کا کروڑو بکایا بھگتان کے لئے چکر کاٹ رہے ہیں کسان یہ وہ گنہ کی فصل ہے جس کو تیار کرنے کے لئے کسان پورے سال بھر ہار توڑ محنت کرتے ہیں ایک سال تک فصل خیت میں کھڑی رہتی ہے پھر کٹائی کے بعد کسان انہیں چینی ملوں کو بیچتے ہیں اس سمید میں ایک اس سے ملے پیسو سے ان کی آرثک ستھیتی سردرڈ ہوگی لیکن چینی ملوں کی اور سے بھگتان کا انتجار اتنا لنبا ہوتا ہے کہ پوچھئے مت کسان کا ایک ایک سال کا بکایا یہ مل مالک رکھے ہوا ہے کہ ہمارے گپال گنجلہ کے اربوں روپیہ گنہ کا کسان کا باقی ہے سانسہ موسیٰ سگر فیکٹری میں باقی ہے سیدھولیہ سگر فیکٹری میں باقی ہے اور گپال گنجلہ بھی جو سچ لاکھ گنہ کا پیرائی کیا ان میں بھی پورا ڈیفر کا پیسہ باقی ہے اور ڈیفر سب دیکھ کر کے کسانوں کو یہ لوگ پرسان جو کر رہے ہیں موسیٰ ایک موسیٰ ہمارا دام نہیں ملتا ہے لاکھوں سن گنہ کسان کو میل کے دوارہ پیڑائی کو لیا گیا ہے ابھی تو اس کا بھوکٹان نہیں کیا جسے کسان کا بہت ہی استیتی دینی ہے اب ان کسانوں کو دیکھیں اپنے ہاتھ میں چینی میل کی اور سے دی گئی پرچی کو لے کر روزانہ بھوکٹان کی مانگ کو لے کر میل کا چکر لگانے کو مجبور ہے سیزن دھان کی روپنی کا ہے اس کے لیے پیسو کی درکار ہے لیکن چینی میل نے ابھی تک بھوکٹان نہیں کیا تو ہاتھ کھالی ہے گھر میں بیٹی کی شادی ہو یا بیماری کے علاج کے لیے پیسو کی درکار کسان گھنج کے گھر کسانوں کے بھوکٹان کی سمسیا بیدھان سبح میں بھی اٹھتی رہی ہے سرکار کی اور سے جل بھوکٹان کا اشواصن بھی ملتا ہے باوجود اس کے گھر کسان اپنی محنت کے پیسو کے لیے چینی مل سے لے کر پرشا ست تک گھار لگانے کو مجبور رہتے ہیں سرکاری آکھڑو کے مطابق گوپال گنج کی وشنو شگر مل کے دوارہ 189.11 کروڑ سیدھوالیا کی بھارت شگر مل کے دوارہ 189.75 کروڑ اور ساسا موسا چینی مل کے دوارہ 52.27 کروڑ کی گرنے کی خریدداری کی گئی تھی جس میں وشنو شگر مل کے دوارہ کل خریدداری کا 60 فیز دی یعنی 113.5 کروڑ سیدھوالیا ستھит بھارت شگر مل کے دوارہ 155.6 کروڑ اور ساسا موسا چینی مل کے دوارہ 13.76 کروڑ کا بھکٹان کر دیا گیا باقی راشی بھی جلد خاتے میں بھیج دی جائے بہرحال کسانوں کو ابھی پیسے کی تکال جرورت ہے جسے وہ اپنی بھوشی کی فصل کو بچا سکے اور دھان کی پیداوار سے اپنے پریوار کا خرچہ نکال سکے گوپال گن سے مدیش تیواری کے ساتھ بیر ریپورٹ زی میڈیا کوٹی لینگر جیسی دوسری ویدھائی کالونی بنانے پر سرکار نے یو ٹرن لے لیا ہے میڈیا میں خبریں آنے کے بعد سرکار سوسائیٹی بنانے سے پیچھے ہٹ گئی ہے سرکار کا کہنا ہے کہ ابھی فلحال ایسا ویچار نہیں ہے اور جو خبریں آئی ہیں وہ بے بنیاد ہیں سرکار نے جھٹکا دیا ہے کل تک ویدھائی کو کیلئے ہاؤسنگ سوسائیٹی بنانے کی چرچہ تھی لیکن اب سرکار نے ان چرچاؤں پر ویرام لگا دیا ہے کوئی سوچنا یا ایسی کوئی بیوستہ سرکار کے طرف سے نہیں اس میں سرکار کا کوئی لینہ دینا نہیں سرکار مانتری بھلے ہی کچھ کہیں لیکن مونسون ستر ختم ہونے سے پہلے ویدھائی سبھا کی گلیاروں میں ہاؤسنگ سوسائیٹی کی چرچہ ہونے لگی تھی منتری شوون کمار نے بھی ہاؤسنگ سوسائیٹی بنانے کے سنکیت دیئے تھے سرکار کے منتری بھی کہہ رہے تھے کہ ویدھائی کو ستھائی آواز دینے کے لیے سوسائیٹی بن رہی ہے سوسائیٹی سوسائیٹی بنانے سوسائیٹی بنانے سوسائیٹی انکار کیا ہے تو ویپکشی سلسی سوال کھڑے کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے سوسائیٹی کے سرگے آواز یہ کولنی بستی رہی ہے چاہے کٹلیا نگر ہو یا پترکار نگر اس میں کوئی غلط نہیں ہے سرکار نے کیا نیرنے لیا نہیں نیرنے لیا یہ ویسے الگ ہے پر پہلے سے بھی سہکاری نیرمان سمیتی گھٹیت ہے اور وہ سنچالیت بھی ہیں اور کٹل نگر اسی نیم کے تحت سہکاری سمیتی کے تحت بساوٹ وہاں ہے میڈیا میں بات آنے کے بات سرکار نے تیاغ دی ہو لیکن اس کو لے کر ان ماننیوں میں مایوسی دیکھنے کو مل رہی ہے جو ابھی تک کھل کر سوسائٹی بنانے کی پیر بھی کر رہے تھے اور نئے پلوٹ کے آویدن تیار کرنے میں لگے تھے پہلی پہلی گھٹنا بہٹا تھانک شیطر کے نیورا میں ہوئی جہاں بچہ چوری کے آروپ میں دو یوکوں کی بہت کافی زیادہ پٹائی کی گئی بے ترتیب طریقے سے انہیں مارا گیا بھیڑ کا گصہ اتنا زیادہ بھڑکا کہ پولیس کے سامنے بھی پٹائی بند نہیں کی راجدھانی پٹنا کے پرس بازار میں بھی ایک موب لنچ کی گھٹنا ہوئی یہاں بچہ چوری شک تھا اور آروپ میں اگر گرامینوں نے ایک یوک کی پٹائی کر دی موقع پر پہنچی پولیس پر بھی بھیڑ نے حملہ کر دیا پولیس آروپی کو بھیڑ جو ہے آروپی کو پولیس کے حوالے کرنے کو تیار نہیں تھی بھیڑ کے حملے میں تھانہ دھکش بھی گمبی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں کافی مشکت کے بعد پولیس آروپی کو بھیڑ کے چنگل سے چھڑانے میں کامیاب ہو پائی اور اسے اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے اور اس بولٹن میں فلحال اتنا ہی بنے رہی ہے زی بہار جھار خند کے ساتھ نمسکار